پر کوئٹہ پہنچ گئے کیا مصروبیات رہیں گی آپ کی اگنسٹک کیس بھی چل رہے بلوشان آئی کورٹ میں تو اس کی بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے تو اس سے متعلق کوئی اس کو کیا کہیں گے کیا کامنٹ سکتا ہے فیصلہ محفوظ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکنڈ آئے تھے انہوں نے مجھ پہ میرے خلاف کیس کیا اور بابا روان صاحب میرے ساتھ آئے تھے انہوں نے تمام دلائل دیئے کہ اس طرح کی میرے خیال سے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے باقی جج صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے عدالتیں آزاد ہیں تو جو بھی فیصلہ دیں گے میرے لئے قابل اترام ہوگا سر وزیراعظم جو اس وقت امریکہ کے دور پر ہیں بلکہ یو این کے دور پر ہیں تو وہاں پر ان کی اب تک کی جو مصروبیات جو انٹریکشن ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے اور دیگر باتوں پر آپ اس پر کیا گئے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہمارے وزیراعظم ہیں پہلی دفعہ ایک برپور طریقے سے کشمیر کی آواز اٹھائی ہے اس کو جو بہتر سالوں سے جو ایک علیمیہ رہ چکا ہے میں سمجھتا ہوں جو تقسیم رہتی تھی اندوستان اور پاکستان کی درمیان میں کشمیر کا جو مسئلہ تھا انیس سو اور تالیس کی قراردات میں بھی یہی ہے اقوام متحدہ کی کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں تو میں سمجھتا ہوں برپور آواز اٹھا رہے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ ماہ سے اوپر ہو چکا ہے وہاں پہ کرفیو ہے وہاں پہ خوراک نہیں ہے اور بلیک آہ بالکل میڈیا کو آزادی نہیں ہے نہ سوشل میڈیا نہ الیکٹرک میڈیا نہ پرنٹ میڈیا تو پوری دنیا میں آواز اٹھائی ہے اور جس طرح کل خان صاحب نے کہا کہ انہیں مایوسی ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ اقتصادی طاقت کے پیچھے جا رہے ہیں نہ کہ انسانیت کو دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا اسی لاکھ انسانوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں جس طرح خان صاحب نے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں جس جس وہاں پہ سربراہ مملکت سے مل رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں اس علمیہ کا اور آغمانستان کے حوالے سے پیس پروسس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ آخر بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ اور اور جنگ کسی بھی چیز کا مسئلہ کا حال نہیں ہے تو ایک امن کا پیغام دی ہے دنیا میں دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ اقوام متحدہ ہمیشہ اس کے اوپر کیوں سوالیاں نشان رہے ہیں اور وہ کیوں آہ ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے ابھی خطاب بھی کرنا ہے ستائیس کو اور انشاءاللہ پوری عوام منتظر ہے اس کی اور آہ ابھی تک جہاں پہ بھی ملیں برپور آواز اٹھائی ہے اور آہ اس مسئلے کو سب سے پہلے رکھا ہے کشمیر کا مسئلہ افغانستان کا مسئلہ اور آہ اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے سر آہ سر موڈی نے بھی وزٹ کیا ہے امریکہ کا مارکہ ہو رہے ہیں آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے اور کون سے اہم بل ہیں جو اب اسمبلی سے جلد پاس ہونے ہیں آہ میں سمجھتا ہوں قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کا دونوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کاروائی کو پورا نہیں ہونے دیتے جس پہ جو ہے وہ ہمیشہ میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں کہ سپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ایجنڈا اس کو دیا جاتا ہے اس کاروائی کو پورا کرے اس کاروائی کے اندر جو تین سو بیالیس ارکان ہیں ممبر انہوں نے حصہ لیا ہوتا ہے اس میں قانون سازی ہوتی ہے اس کے اندر سوال جواب ہوتا ہے محکموں سے پوچھا جاتا ہے نہ کہ وہاں پہ کھڑے ہو کہ اس کو ایک ڈیویٹ سینٹر بنا دیں جو بھی کھڑا ہو وہ صرف اپنی تقریر کریں اس کے بعد چلا جائے اس پہ میں نے سختی کی ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر زیادہ سے زیادہ کانون سازی ہو سکے اور لوگوں کی فلا کے لیے اور ان کی سہودت کے لیے کانون سازی ہو سکے دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کا اظہار خان صاحب نے بھی کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جو اسٹن میں جو جس طرح کی بات ہوئی ہے اور کشمیر کا مسئلہ جائے وہ اسی لاکھ انسانوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو دنیا کو دیکھنا پڑے گا اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا کشمیر کے اندر ایک تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود وہاں پہ ایک ازادی کی جنگ چل رہی ہے تو یہ جنگ اس کرفیو سے ظلم اور ستم سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوگی اور پاکستان ہر سطح پر کھڑا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ ہر سطح پر ان کا ساتھ دے گا سر قومی اسمبلی کے کانون سازی کے حوالے سے اپوزیشن کا اعداد